اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انسانی نظروں سے غائب ہونے کا کوئی عمل ہوتا ہے کیا یوٹیوب پر بہت سی ویڈیوز پڑی ہیں اس کی کیا حقیقت ہے وضاحت فرمائے پلیز ریپلائی آنسر ضرور دیجئے کا علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسا کوئی بھی عمل نہیں ہے اگر انسانی نظروں سے غائب ہونے کا عمل ہوتا تو یہ عمل سب سے پہلے اللہ کے نبی نہ کر لیتے کیوں وہ اتنے جنگیں کی ہیں یا میں تو کہہ رہا ہوں وہ نہ کرتے تو کوئی اور نہ کر لیتا میں ہی کر لیتا کوئی بھی کر لیتا اور اگر اتنا ہی آسان ہو جیسے کہ یوٹیوب پر جو ہے لوگ بتا رہے ہیں تو پھر آج کل کے جو وہ لوگ ہیں جو پریشان ہیں ظالموں سے مظلوم ہیں کسی نے کسی پر ظلم کیا ہے تو بشارہ وہ مظلوم نہ کر لے کہ وہ غائب ہو جائے اور جا کر ظالم کو بدلہ لے آئے ایسا کیوں نہیں ہو رہا ہے کیوں وہ آج تک ایسا کوئی کیس سامنے نہیں آیا کہ کوئی مظلوم مطلب کسی نے غائب ہو کر کسی کا کچھ بدلہ بدلہ کسی طرح کا لیا ہو یا یوٹیوب پر جیسے عام ہے کہ اسے کوئی بھی کر سکتا ہے تو اگر اتنا عام ہوتا تو اسے چور بدماش نہ کر لیتے کیوں انہیں اتنی محنتیں کرنی پڑتی وہ سیدھے سیدھے یہ عمل کرتے اور کہیں بھی جا کر کس بھی کام الٹھے سیدھے کرتے رہتے خلاص آئی ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی عمل ہوتا تو دنیا کا ہر اچھا برا انسان اس کو اپنی ضرورت کے تحت اچھے اور برے مقصد کے تحت اس کو استعمال کرتا جو اچھا آدمی ہے وہ اچھے کام کے لیے اس کو استعمال کرتا مثال کے طور پر کوئی شخص ہے جس کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے ویزا نہیں ہے پیسے بھی نہیں ہے اور حج کرنے جانے کی تمندہ رکھتا ہے کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس اسباب تو وہ غائب ہو جاتا اور غائب ہو کر کسی بھی طرح سے پلین تک پہنچ جاتا جب غائب ہو کر کہیں بھی جا سکتا ہے تیارپورٹ بھی جا سکتا ہے بینہ چیکنگ کے پر پلین میں بھی بیٹھ سکتا ہے اور وہ غائب ہو کر سہولی عرب پہنچ جاتا حج بھی کر لیتا اس طرح کوئی اگر برا انسان ہوتا تو اسے بینک کے لیے فیلڈنگ بچانے کی ضرورت نہیں پڑتی جس طرح جو لوٹ کرتے ہیں لوگ دن میں کھلے میں بینک جاتا لوکر تک پہنچ جاتا جب کسی ٹائم لوکر کھلتا اس میں سے پیسے نکال لیتا اور لے کر چلا آتا کیونکہ وہ غائب ہو اسے کوئی دیکھ نہیں سکتا لہذا جو آپ کو یہ بتا رہا ہے طریقے کہ اس طریقے سے آپ اس عمل کر کے غائب ہو جائیں گے تو ان کی چکروں میں نہ پڑھیں گئیں ایسا نہ ہو کہ آپ تو سمجھ رہے ہیں کہ میں غائب ہوں اور آپ کسی سے اپنا بدلہ لے رہے ہیں کسی نے آپ کو ستایا ہے اور آپ اس سے اپنا بدلہ لے رہے ہیں اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں غائب ہوں اور آپ سب کو نظر آ رہے ہیں پھر تو معاملہ گلبر ہو جائے گا تو لہذا یاد رکھیں اس طرح کا کوئی بھی عمل نہیں ہے جس کے کرنے سے انسان غائب ہو جاتا ہے لوگ کوئی ہدھد پرندے کا عمل بتا رہے ہیں کوئی کسی چیز کا عمل بتا رہے ہیں بچارے پتہ نہیں کیوں ایسے کام کرتے رہتے ہیں صرف بیوز کے خاطر لوگوں کو غلط باتیں بتاتے ہیں بہرحال ان کا اپنا مسئلہ لیکن کوئی بھی غائب نہیں ہوتا اس کے بعد بھائی شاید جمال صاحب سوال کرنا ہے السلام علیکم مفتی صاحب علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا سوال یہ ہے کہ چار کلمہ بخس میں یعنی چار کلمہ شاید یا چوتھا کلمہ لکھا ہوگا فورت کلمہ بخس میں الگ اور قائدے میں الگ ہے بتائیں اور پانچمہ اور چھٹا کلمہ الگ الگ ہے بتائیں اور کلمہ کتنے ہوتے ہیں کلمہ تو بہت سارے ہیں کلمہ اس کو کہتے ہیں جو بات ہماری زبان سے نکلتی ہے وہ کلمہ ہے عربی میں اس کو کلمہ بولتے ہیں ہم بول رہے ہیں جو بات کر رہے ہیں اس کو کلمہ بولتے ہیں تو کلمہ تو بہت ہیں جیسے میں یہ کہوں کہ میں بیٹھا ہوا ہوں یہ بھی ایک کلمہ ہے اب کلمہ سے مراد وہ کلمہ جو آپ مراد لے رہے ہیں پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پانچمہ تو اس کی بھی کوئی یہ نہیں ہے گنتی آپ مان لیں کہ پانچ ہیں جو آہ لکھے گئے ہیں یاد کرائی جاتے ہیں اس کے پیچھے ایک مقصد ہے ان کے ناموں سے آپ کو پتا چکہ جائیں آہ کلمہ تنجید جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی بزرگیہ اور بڑائی بیان کی جاری بچے کی دل میں اس کی عظمت بٹھائی جاتی ہے اور پھر وہ ان کلمہ صلی اللہ تعالی کی بڑائی اور کبرائی کو بیان کرے گا کلمہ توحید میں اگر سے کلمہ تیبہ میں بھی توحید ہے کلمہ تیبہ کو بھی کلمہ توحید بھی کہتے ہیں کیونکہ اس میں بھی توحید ہے بارال تو کلمہ جو توحید کے بارے میں آپ بات کرنا ہے چوتھے کلمہ کے بارے میں آپ کو وہ الگ الگ مل جائے گا کیونکہ الگ الگ طریقے سے کسی میں آپ کو بیعدی کل خیر ملے گا کہیں پر بیعدی ہل خیر ملے گا کہیں پر آپ کو انکہ علا کل شہین قدر ملے گا کہیں پر آپ کو انہو علا کل شہین قدر ملے گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہیں پر آپ کو لا شریکہ لہو ملے گا کہیں پر نہیں ملے گا تو کوئی مسئلہ نہیں سب درست ہے اسی طرح آپ بات کرنے پانچوں اور چھٹے کلمہ کی بولنے پانچوں اور چھٹا کلمہ بھی الگ الگ ہوتا ہے ہاں کہیں پر آپ کو پانچوں کلمہ اس طرح مل جائے گا یہاں تک ہوتا ہے شاید کسی جگہ پر اور کہیں پر اس طرح ہوگا یہ پورا آگے تک اور چھڑا کلمہ ہے کسی جگہ پر کلمہ استغفار چھڑا کلمہ لکھ کر اور یہ شروع کر رکھا ہے دیکھا ہے تو نمبر ڈال دینا ہے یا پانچمہ یا چھڑا کہنا یا پانچ ہی ماننا ہے چھے ماننا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس طرح سے جو چھڑا کلمہ ہے وہ برات کا اظہار کراتا ہے کفر سے شرک سے چغلی سے برائیوں سے یعنی اس میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ ان چیزوں سے بچے انسان سب سے پہلے تو انسان اسی حصے پناہ مانگتا ہے کہ میں اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کروں اور پھر اس چیزوں سے جو کلمہ استغفار ہے اس میں اسے توبہ کرنا سکھایا جا رہا ہے کہ وہ توبہ کرتا ہے تمام چھوٹے گناہوں سے بڑے گناہوں سے جانے گناہوں سے جانے گناہوں سے سب طرح سے اور چھڑے کلمہ میں سب سے پہلے کفر اور شرک کی نفی ہے کہ وہ شرک کی نفی کرتا ہے کفری کی نفی کرتا ہے پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اس میں برائی بیان کی جاتی ہے غیبت کی چغلی کی بہتان کی اور بھی چیزیں ہیں تو اس سے وہ جو ہے تاکہ یہ بچوں کے ذہن میں بیٹھ جائیں اور بچے ان کاموں کو کریں یعنی توحید پر ایمان لائیں اللہ کے رسول پر ایمان لائیں اللہ کی بزرگی کو بیان کریں اور پانچویں کلمہ میں سبق یہ ہے کہ وہ گناہوں سے توبہ کریں جتنے بھی گناہیں اور ان گناہوں سے بچنے کی بھی کوشش کریں جو ہو گئے ہیں ہو جاتے توبہ کریں اور بچنے کی پوری کوشش کریں چھتا جو کلمہ اس میں کفر اور شرک اور دوسرے گناہوں سے برات کا طریقہ بتایا ہے کہ ان سے پناہ مانگی نہیں کو بتایا ہے یعنی ان سے بچنے کی دعا مانگی جارہی ہے کہ ان سے ہم بچیں ایسا نہ کر سکیں اللہ میں آپ کی پناہ آپ کی پناہ میں آتا ہوں ان چیزوں کے مقابلے میں کہ میں یہ کر بیٹھوں تو مجھے آپ اپنی پناہ میں لے لیں میں یہ کام نہ کر گزروں کہ آپ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا ہوں کفر کروں شرک کروں چغلی کروں یعنی لوگوں کی باتیں ادھر سے ادھر لگاؤں اور غیبت کروں بہتان لگاؤں جھوٹ بولوں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں تو یہ بچے کے ذہن میں بٹھائی جاتی ہیں اور ان کے پڑھنے سے ان کے افرد کرنے سے بھی یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا کرے گا یہ دعا ہی تو ہے وہ مانگ رہا ہے اللہ تعالیٰ مجھے ان گناہوں سے محفوظ رکھتا ہو وہ محفوظ رہے گا صحابہ السلام علیکم و علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام اے بی رحیم ہے میرے دو سوال ہیں سنڈے کے من باکس میں ضرور لیں نمبر ایک کیا قرآن کی تلاوت نہ کرنے سے گناہ ہوگا قرآن کی تلاوت اس طرح کرنا تو فرض کے دلگے میں نہیں ہے کہ آپ نہیں کریں گے تو گناہ ہوگا جیسے نماز کا حکم ہے لیکن قرآن کریم کی تلاوت بالکل نہ کرنا آپ خود سوچیں کہ یہ انتہائی محرومی کی بات نہیں ہے کہ جس کے ایک حرف کے صرف پڑھنے پر اللہ تعالیٰ اتنی نیکیاں دیتے ہیں کہ ایک حرف پر دس نیکی اور ایک کلمے پر جیسے علف ایک کلمہ لام ایک کلمہ میم ایک کلمہ ان تینوں کو آپ ملا کر پڑھیں گے تو آپ کو کتنی دیر لگے گی اور اس پر لگا تیس نیکیاں دیتے ہیں یعنی قرآن کریم پڑھنے کا تو اتنا آسان طریقہ ہے کہ آپ اسے بیٹھے پیٹھے پڑھ سکتے ہیں چلتے پڑھتے پڑھ سکتے ہیں لیٹے لیٹے پڑھ سکتے ہیں اور آپ کو اس کا سواب ملے گا تو نہ پڑھنے کی وجہ کیا بہرحال یہ ہے کہ جو نہیں پڑھتے ان کے لیے بڑا نقصان اس معانہ کر ہے کہ قرآن کریم کے ایک آیت ہے انیس رفعہ میں جس کا ترجمہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس سے پہلے بھی پڑھتا سنا دی ہے بہرحال کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اپنے رب سے شکایت کریں گے کہ اے میرے رب یہ میری وہ قوم تھے جس نے قرآن کریم کو چھوڑ رکھا تھا تو اس سے دونے معانے مراد ہیں قرآن کریم پر عمل کو بھی چھوڑ رکھا تھا اور قرآن کریم کی تلاوت کو چھوڑ دیا تو اور بھی زیادہ محرومی کی بات ہے عمل کو چھوڑ دینے کے وقابلے میں ایک شخص ہے جو جیسے ایک شخص ہے وہ جھوٹ بولتا ہے لیکن قرآن پڑتا ہے اور قرآن اس کو منع کر رہا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا ایسے ہی ایک شخص ہے جو کوئی ایسا کام کرتا ہے جو نہیں کرنا چاہیے اور قرآن پڑتا ہے تو کم سے کم جو اگر ایک طرف اسے گناہ کرنے کا جو گناہ کر رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے یا چھوڑی کرتا ہے مان لیتے ہیں تو چھوڑی کرنے کا گناہ ہوگا لیکن کم سے کم قرآن کریم کی تلاوت کا تو ثواب ہوگا ایک ادھر ہی ہے کہ آدمی عمل بھی نہیں کر رہا اور تلاوت بھی نہیں کر رہا کیونکہ آپ یہ کہیں کہ عمل کرتا ہے پورا تلاوت نہیں کرتا تو یہ نمکن ہے ایسا ہوئی نہیں سکتا کہ انسان قرآن کی تلاوت نہ کرتا اور عمل کرتا ہو انسان تلاوت نہیں کر سکتا وہ عمل کیا کرے گا کیونکہ جو تلاوت نہیں کرتا وہ عمل کیا کرے گا کیونکہ تلاوت بمقابل عمل کے زیادہ آسان ہے تلاوت تو کوئی بھی کر سکتا ہے تلاوت کے لئے اتنی محنت کا پڑتی ہے عمل کے لئے پڑتی ہے عمل مشکل ہے تلاوت آسان ہے تو یہ تلاوت نہیں کرتا وہ عمل کہاں سے کرے گا تو وہ تلاوت کریں آپ اس کا بڑا فائدہ نصیب ہوگا بہرحال یہ کہ تلاوت نہ کرنے کا قیامت کے در نقصان بڑا محسوس ہوگا ایسے تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ فرد کے درجم میں تو نہیں پڑھا تو گناہ ہوگا بہرحال یہ کہ لیکن علماء کہتے ہیں قرآن کریم کا یہ حق ہے کہ قرآن کریم کو پڑھا جائے اور کم سے کم دو مرتبہ اس کو سال میں مکمل کیا جائے کم سے کم یہ قرآن کریم کا حق ہے ورنہ تو علماء یہ کہتے ہیں کہ مہینے بھر میں ایک قرآن کریم مکمل کیا جائے یہ تو اس کا حق بنتا ہے ورنہ کم سے کم انسان اتنا کرے جو بتا دی کم سے کم بڑے درجم ہیں ورنہ یہ حق ہے قرآن کریم کا کہ مہینے بھر کے اندر ایک قرآن پورا ہوں نہیں کیونکہ ایک پارہ پڑھنے میں کوئی زیادہ وقت نہیں لگتا آپ سارے کام دنیا کے کرتے ہیں تو روزان ایک پارہ پڑھنے میں کیا پریشان ہے بہرحال دوسرا سوائے انتہی ہے کیا حدیثوں کو پڑھنا فرد ہے یا باجب یا مستحب حدیثوں کا تو بسلہ قرآن سے تھوڑا کم ہے قرآن کریم پڑھنے کی فضلت ہے قرآن کریم کی تو لائنوں کو حرفوں کو پڑھنے پر سواب ملتا ہے حدیث کے اس طرح پڑھنے پر اگرچہ سواب نہیں ملتا کہ اس کے ایک حرف پر دس نیکیاں ملتی ہوں لیکن اس کے پڑھنے کا بھی سواب ہے اس کو یاد کرنے کا بھی سواب ہے اس کو دوسرے کو سنانے کا بھی سواب ہے اس پر اللہ کی نبی کی دعائیں بھی ہیں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے نظر اللہ عبد سمع مقالتی فحافظہا وفعاہا وعدہا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو سر شبز و شاداب رکھے اللہ تعالیٰ اس شخص کو سر سبز و شاداب رکھے جو میری کلمات میری احادیث کو سنیں اور اس کو یاد رکھے اس کو محفوظ رکھے اس کو دوسروں تک پہنچائے تو اس پر ایک دعا ہے اگر ایسا کرے گا تو اس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائے شکرم ہونے کی دعائیں دیں تو یقین دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوگا برحال یہ کہ دین کا سکھنا دین تعلیم کا سکھنا اس قدر کے جس سے آپ حلال حرام جائز ناجائز کی تمیز سیکھ سکیں یہ فرد ہے تو اس درجہ میں تو احادیث کا پڑھنا بھی فرد ہو جائے گا لیکن آپ کو میں بتا ہوں احادیث تو ظاہر ہے کوئی نہیں پڑھ سکتا اور اردو کی جو احادیث ہیں جو ترجمے بغیرہ ہیں تو اس کے لئے میں ساتھ یہی کہنا چاہوں گا آپ کو جس سے ہر چیز آپ ترجمے کے ساتھ چاہتے ہیں کہ اس کو کسی نے ایکسپلین بھی کیا ہو تو ایکسپلینشن کے ساتھ آپ اس کو پڑھیں اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یا تو کسی عالم سے آپ پڑھیں یا ایک طریقہ یہ کسی عالم سے نہ پڑھ کر بلکہ کسی محتور عالم کی کتاب جیسے منتخب احادیث ہیں فضائل عامان وغیرہ ان کو پڑھیں اور دوسری بھی کتابیں ہیں میں نے مختصر بھی آسان سے آپ کو نام یہ بتا دیئے امید ہے جو سوالات آپ کے لئے اور جو آپ کو دیئے گئے وہ آپ کو سمجھائیں ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ